بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ رہوں کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک تھاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر فرنڈ آج ہے سنڈے اور سنڈے دوپہر میں میں بنا رہی ہوں مچھلی آلو کری اکثر میرے گھر میں یہ بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے ہمیں کھانے میں اور ہمارے گھروں میں مچھلی فرائے بہت کم ماترہ میں بنتا ہے بہت کم بنتا ہے لیکن مچھلی آلو کری جو ہے نا بہت زیادہ بنتا ہے تو یہاں پر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مچھلی دھونے سے لے کر مچھلی بنانے تک یعنی کی اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دے رہی ہوں الگ سے اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن اس والے ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ ہی ریسپی دینے جا رہی ہوں تو فل ویڈیو کو وچ کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگئے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے پیارا پیارا سا کیونکہ مجھے آپ کا کمنٹ کا انتظار رہتا ہے اور لائک کریں ویڈیو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں تو یہاں پر دیکھیں میرا مچھلی جو ہے وہ ایک بار میں نے اچھے سے چھوڑی لگا لگا کر دھو لیا ہے اور جتنا بھی پانی اس کا بچہ بیسائن پانی جو ہوتا ہے مچھلی والا وہ پانی کو میں نے آم گاچ کا نیچے ڈال دیا کیونکہ بیسائن سے جو ہے نا اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کا محق سے جو ہے نا آم گاچ یا پھر کوئی بھی پیڑ زیادہ اچھا سے اس کا گروت ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں دوسرا تیسرا پانی سے بھی دھو دھو پہ اسے رکھوں گی اور بہت اچھے سے میں نے مچھلی کو ساف کر لیا ہے آپ بھی بلکل اسی طرح سے مچھلی ساف کریں اچھا میرے ہزبن نا یہاں پہ لائے ہوئے تھے مچھلی ڈڑ کیجی یعنی کی ایک کیجی اور پانسو گرام وانین ہاف کیجی اور یہ مچھلی ہے بلکل تازہ یعنی کی زندہ مچھلی کو وہ لیتے ہیں بنوا کے برف والا مچھلی وہ نہیں کھاتے برف والا مچھلی جو ہے نا ہمارے گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کھتا تو یہاں پہ مچھلی بہت اچھا سا اگم تاجہ تاجہ مچھلی تھا اور اس مچھلی کو آپ بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے بہت کھل کے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے سارا مچھلی کو دو تین پانی سے اچھے سے دھو لیا تھا تین پانی سے میں نے دھویا تھا مچھلی جتنا پانی میں کاٹ کر پانی میں آپ رکھیں گے نا ڈال کے اتنا میٹھا پن آتا ہے مچھلی کے اندر اور گوشت کو نا زیادہ دیر پانی میں نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ وہ سیٹھا ہو جاتا ہے گوشت اس لئے مچھلی آپ جتنا دھوئیں اتنا اچھا ہے بولا جاتا ہے نا مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے تو وہ پیس بننے کے بعد بھی جیون اس کا پانی ہی ہے سمجھئے اس طرح سے اس کی کچھ کہانی ہے واہ یہ تو ایک شیر ہوگی اچھا خیر تو مچھلی یہاں پہ دھولا گیا ہے اور دھولنے کے بعد میں یہاں پہ جو بھی کلیننگ کا کام ہے چھوڑی اور یہ مطلب چاکو اور یہ گملہ یہ میں دھول رہی ہوں ساتھی میں میں بیسن اور نل بھی دھولوں گی کیونکہ مچھلی دھولنے کے بعد ایک عجیب سی سمیل ہوتا ہے جو کہ کچھا مچھلی کا پسند نہیں ہے بلکل بھی ہم لوگوں کو اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں کلیننگ کا کام کرلوں گی مچھلی دھولا چکا ہے اس کا پانی گر رہا ہے میں نے ایک جالی نمہ بٹن میں رکھ دیا ہے اسے یعنی کی ایک ڈلیا میں ایک ٹکری میں پلاسٹک کا ٹکری میں رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ گر کے نیچے چلا آئے اس کے بعد میں فرائے والے مچھلی فرائے والے مسالے اس میں ایڈ کروں گی جو فرائے کروں گی نا مچھلی کو اس میں کیا کہ مسالہ چاہے گا میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا آج کی ریسپی میں آپ کو ایک چیز اور بتانے والی ہوں کہ آج میں نا بلکل دیسی سٹائل سے ہی مسالہ کا تیاری کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارا مسالہ کھڑا لیا ہے دس سے بارہ ہے یہاں پہ لال میرچ کھڑا زیرہ سابوت کالی میرچ سابوت سب میں لیا ہے کالی میرچ ہاف ٹیبل اسپون اور زیرہ ہے ون ٹیبل اسپون سابوت ہے دھنیا ہے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون سابوت سرسو ہے ون ٹیبل اسپون سابوت اور ہلدی میں نے پوڈر لیا ہے میرچ بھی میں نے پوڈر میرچ بھی میں نے یہاں پہ لیا ہے کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن بھی میں نے لیا ہے یہاں پہ کھڑا تو اچھا پیاس دو میڈیوم سائج کا میں نے یہاں پہ لیا ہے اور چوپ کر کے اور بس اسے ہمیں اپ گرینڈ کر لینا ہے سارا مسالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹیماتر اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا ہے لیکن میں میڈیوم سائج کا تین ٹیماتر ایڈ کروں گی ابھی نہیں مسالے بھونتے وقت تو بس اس میں آدھا گلس پانی دے کے ہمیں سارا ثابت مسالہ کو اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے بلکل مہین یہ دیکھیں سرسو وغیرہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اسی مسالے کو تھری ٹیبل اسپون لے کر میں اس میں مچھلی میں ایڈ کر رہی ہوں فرائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور حلدی اور نمک نمک میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے حلدی بلکل تھوڑا سا اور مرچ بھی ہاف ٹی سپون یعنی کہ حلدی اور مرچ ہاف ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اسے میں اچھے سے چلا لوں گی ملانے کے بعد دیکھیں ایک سائیڈ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے دھوہ دار آئل گرم کرنا ہے بہت اچھے سے اور ایک ایک کر کے ہم فیس کو اس میں پینیج کر کے رکھ دیں گے اور یہ فرائے ہو جائے گا آلٹ پلٹ کر کے ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے بلکل کلکورا سا یہ مچھلی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اچھا اس میں دیکھیں آپ کی سارا مسالہ اس میں ایڈ تھا پیاز وغیرہ سارا کچھ اور میں نے اسی طرح اسے فرائے کر دیا ہے ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے آپ فرائے بھی کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی لگے گا لیکن فرائے ہمارے گھروں میں اگر میں الگ رکھ بھی دیتی ہوں تو کری والا مچھلی ہی سب کو پسند ہوتا ہے اس لئے میں کچھ مچھلی کو فرائے الگ رکھتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ مچھلی کو سیرہ لگا دیتی ہوں یعنی کی کری والا بناتی ہوں اور اس میں آج میں آلو بھی ایڈ کرنے والی ہوں تو فرین ویڈیو کو انجوئے کریں میں ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیت میں موسیقی یہاں پہ فرین مچھلی جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ فرائے ہوئی گیا تھا اور چاول ہمارا ہو چکا تھا یہ دیکھیں مچھلی کمپلیٹ ہے ہم لوگ اسنا چاول کھاتے ہیں اروہ نہیں یعنی کی جو موٹا والا دانہ آتا ہے نہ وہ کھاتے ہیں اس میں بھی مہین اور موٹا دانہ آتا ہے لیکن اسنا چاول کا مہین دانہ کھاتے ہیں اور وہ تو پھر اروہ چاول سے موٹا ہی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں وہی چاول چلتا ہے اور یہ دیکھیں مچھلی ابھی فرائے ہو چکا ہے ایک دوسری کڑھائی میں میں نے اوائل لے کے اس میں ثابت میتھی ایڈ کیا ہے اور میتھی ایڈ کرنے کے بعد جب میتھی تڑک گیا تو سارا مسالہ پیسا ہوا میں نے ایڈ کر دیا نمک بھی ساتھی ساتھ ایڈ کر دیا اور تین میڈیم سائز کا ٹاماتر بھی میں نے اس میں ایڈ کیا اور یہ دیکھیں پانی ڈال ڈال کے میں نے اسے اچھے سے فرائے کیا ہے جب یہ فرائے ہو گیا تو میں نے اس کا کری لگا دیا یعنی شوروہ لگا دیا اور شوروہ جب پانی جب اس کا بوائل ہو گیا کری جب اس کا بوائل ہو گیا اس میں جب اوبال آ گیا تو میں نے مشلی یہاں پہ ایڈ کر دیا اور مشلی میں نے تب ایڈ کیا جب آلو جو ہے گل گیا تھا میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کیا ہے آلو جب گل گیا آدھا مسالہ جب بھونا چکا تھا تو میں نے اس میں آلو ایڈ کیا ہے اور آلو ایڈ کرنے کے بعد میں نے فل مسالہ بھون لیا جب تک آلو بھی گل گیا میرے بتائے ہوئے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور تازہ مشلی لیجئے گا تازہ مطلب زندہ مشلی جو ہوتا ہے اسے پیس بنوا کی آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے کھانا سرب کر دیا ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کہ فرین دعا میں یاد رکھے خوش رہے اللہ حافظ